موسیقی راہو کے ناتے بیوہ میں بادھا آ رہی ہے راہو کے ناتے بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے یا کس پرکار سے کارک بنتا ہے اور اس کے کیا اکچار ہے ان سب ہی مہتکون وشیوں پہ ہم بارتا کریں گے اس بات کو شروع کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ واسطہ میں راہو گرہ ہے کون راہو گرہ کو نو گرہوں میں کھنا جاتا ہے راہو چھایا گرہ ہیں اور کیتو بھی چھایا گرہ ہیں کیول دو ہی گرہ ہیں جو چھایا گرہ ہیں راہو کو کیول سر مانا جاتا ہے اسی لیے راہو کی جب سمسجہ ہوتی ہے تو آدمی کو منٹل پرابلمز بہت زیادہ ہوتی ہیں راہو سے پربابت لوگ اکثر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا رات کی ان کی نید جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے کسی نکسی نسے کی انہیں لط لگ جاتی ہے واسطوں میں سوربھانو نام کا ایک رات چھس تھا سوربھانو سمدر منتھن کے سمیں دیوتاؤں کی پنگتی میں اپنے آپ کو سریخ کر لیا جس سے اس کو بھی امرت پان کرنے کا اوشر ملے امرت پان کرنے کا اوثر تو اسے پرابت ہو گیا اس نے امرت پان کر بھی لیا لیکن امرت پان تھوڑا ہی کر پایا تھا تب ہی سوریہ اور چندر دیو نے بھگوان بشنو سے بول دیا یہاں راچھا سہ دیوتا نہیں ہے پھر کیا تھا بھگوان نے اپنا صدرسن چکر اس کی سوربھانو کے لیے چھوڑ دیا اور سوربھانو کے سر کو الگ کر دیا دھڑ تو بھگوان کے چرڑوں میں گرا اور سر جو ہے ہوا میں اڑتے ہوئے کافی دور چلا گیا لیکن امرت پان کرنے کے ناتے اب سوربھانو ناما جو راچھا تھا اب وہاں جیبت تھا پھر برمہ جی نے ان کو نو گرہوں میں سامل کیا سر کے حصے کو راہو دیو کہا جاتا ہے اور دھڑ کے حصے کو کیتو دیو کہا جاتا ہے یہ نو دیو میں سامل ہیں جب آپ کے گھر میں پوجا ہوتی ہے تو نو گرہ کی جو پوجا ہوتی ہے اس میں راہو اور کیتو کی بھی پوجا کی جاتے ہیں اب آتے ہیں اپنے مہتکونڈ بھی سہتر راہو ارثات سر کا حصہ تو سب سے بہلی بات تیہ ہوتی ہے کہ راہو سے پربابت لوگوں کو جیدہ تر مانسک پرابلمس ہوتی ہے کئی بار دیکھا گیا ہے گلے کے اوپر بیماریاں ہوتی ہیں میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ راہو کی مہادسہ میں لوگوں کو دانت کی پرابلم کان کی پرابلم کبھی کبھی تو ڈاکٹر بول دیتے ہیں کہ آپ کو برین ہیمریج ہوا ہے ہونے کی سمبھاؤنا ہے یا برین ٹیومر ہونے کی سمبھاؤنا ہے یہ جب کافی اتی ہوتی ہے لیکن ایک اچھی چیز اس میں ہے کیا اچھی چیز ہے راہو کے ٹائم جو بیماریاں ہوتی ہیں اکثر وہ ہوتی نہیں ہے کیول اس کے سمٹمز ہوتے ہیں اور ٹیسٹ کی ریپورٹ بھی کئی بار ہم نے دیکھا ہے وہ گلت ہو جاتی ہے گلت کا سنس کرنے والے نے آپ کے جگہ دوسرے کا نام لے دیا کیوں کیونکہ راہو اپنے آپ میں بھرامک پلانیٹ ہے وہ جگہ جگہ مانسک روپ سے آپ کو پیڑت کرتا رہتا ہے راہو پرابیت آدمی جب ادھیین کال میں ہو اسٹوڈنٹ لائف میں ہو تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کے دوست جو بنتے ہیں وہ گلت لوگ بنتے ہیں ان کی گندی آتے ہوں گی جیسے چوری نسا یا اپوجٹ سکس کے پیچھے ان کا من بھاگتا رہتا ہے کئی بار ہم نے دیکھا راہو کے ٹائم میں ایسا کوئی آپ کو بندہ ملتا ہے جو آپ کے ساتھ بھاگنا نسا کرنا چوری کرنا ان سب چیزوں کے لیے آپ کو پریدت کرے گا ساتھ دے گا جس سے آپ بڑی مصیبت میں ہنس سکیں کئی بار ماباپ آتے ہیں اس طرح کی سمسیاں بتاتے ہیں تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ راہو اور راہو کے ہی ناتی یہ دکت ہوتی ہے اب اس کا ایک اور کارن ہے جو اسٹوری میں دیا ہوئے سوری کو آتما کا کارک کہا جاتا ہے چندرما کو من کا کارک کہا جاتا ہے سندرتہ کے لیے چندرما کو ہمیسہ ہم آدھار بناتے ہیں تو راہو جب خراب اسٹھتی میں کام کرتا ہے تو اکثر لوگوں کی چمک کو کھینچ لینا چاہتا ہے چمک کئی طرح سے ہوتی ہے آپ کے پروفیشن کی آپ کے چہرے کی آپ کے سواست کی آپ کے دھن کی ان سب چیزوں کو وہ کھینچ لیتا ہے اب دھن کی کیسے کھینچتا ہے جیسے آپ نے کہیں پیسہ انویشٹ کیا وہ گلت جگہ پہ ہو گیا آپ کو جو پروفیٹ ہونے والا تھا اب وہ پروفیٹ نہ ہو کے نیگیٹیو ہو جائے گا بہت پرانا کوئی مقدمہ تھا راہو کی مہادسہ میں اس کو کسی نے کھول دیا اب وہ مقدمہ خراب اور بڑے روپ میں آپ کے سامنے آکے کھڑا ہو گیا آپ سے کوئی بھی ایسی چیز ہوئی ہے جیسے آپ نے ڈیل آج آپ کا ایسپائر ہوا ہے اگلے ہی دن آپ کو ٹرافک والا رکا لے گا انسورنس آپ کا آج ختم ہوا گاڑی کا اگلے دن پکا راہو رہے گا تو اسی دن آپ کو پکا راہو ٹرافک پولیس رکائے گی سڈن پرابلم سے دیتا ہے سڈن بیماری سڈن پرابلم سڈن سمسیا راہو دیتا ہے اچھی چیزیں کیا ہوتی ہیں راہو میں نگیٹیب کے ساتھ ساتھ کئی بار ہم نے دیکھا کہ بڑی چیزیں بھی راہو دے دیتا ہے راہو کی انتر دسا میں لوگوں کی سادیاں کھوپ ہوتی ہیں کیونکہ ستر پرسنٹ سادیوں میں بعد میں پیڑا ملتی ہے اس لئے راہو اس کو کراتے ہیں راہو کی دسا میں اکثر ٹرانسفر ہو جاتا ہے ٹرانسفر اس لئے ہوتا ہے کہ آپ کی پرانی جگہ تھی جہاں آپ سٹھ تھے نئی جگہ چلیے نئی جگہ کے سنگھرس اور بیچینی کو آپ جھیلیے راہو کے سمیں میں کوئی پرانی بیماری ہوتی ہے وہاں آپ کو پھر سے پریشان کرتی ہے جس سے آپ کے من میں بھے ہو اب یہاں بیماری چھوٹی نہیں رہ گئی ہے بڑی ہو چکی ہے بار بار مجھے پریشان کر رہی ہے راہو کی دسا میں آپ کے من میں اگر بچپن میں کوئی چھوٹ بچپن میں کوئی بھے کوئی ہے وہ لے آ کر کھڑا کرے گا ایک آدمی مجھ سے ملا اس کی راہو کی مہادسہ تھی اس کے کمر میں درد ہونی شروعی ہم نے کہا بچپن میں لگی تھی اس نے کہا بلکل ہم نے کہا آپ کو مانسک اور ساریر کی یہ دونوں ہے آپ اس چھوٹ کو پچھلے چھ مہینے سے کتنی بارے آتی ہے وہ بولے کہ ہمارے پاس دو مطرائے تھے جن کو کمر میں دکت تھی اور انہوں نے کہا چھوٹ لگی تھی اسی کے ساتھ یہ کہانی آئی اور وہ کہانی پھر سے مجھے کئی بار یاد آئی اس کے بعد سے یہ درد میرے شروع ہوا اور یہ درد بڑھتا ہی جا رہا ہے تو مطروں اتنی بارتہ سے ایک چیز آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ راہو کے ٹائم میں مانسک پروبلمز زیادہ ہیں ساری رکم اب ہم ریمیڈی کی بات کرتے ہیں سب سے پہلی ریمیڈی ہم کو مانسک ٹینسن کم لینی ہے جتنے بھی نگیٹی پلانیٹ ہیں راہو پاپ پلانیٹ ہیں وہ بھگوان شیو کی اپاسنا سے کنٹرول ہوتا ہے کیسے کنٹرول ہوگا بھگوان شیو کو جلا بھی سیکھ کریے بھگوان شیو کو بھسم چڑھائیے بھگوان شیو کے اوپر دھتور مدار چڑھائیے جو بس ہے بھگوان کا جب وہ ختم ہوگا تو آپ کے جیون میں جتنا بس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا بھگوان کو یہ بسہلی چیزیں چڑھتی ہی اسی لیے ہیں کہ پوری دنیا کا جو بس ہے وہ بھگوان بھولے ناتھ نے پی رکھا ہے اور اس بس کے تاپ کو جب بھگت جل چڑھاتے ہیں تو بھگوان کے کنٹھ میں سیتلتہ پہنچتی ہے جس سے بھگوان خوش ہوتے ہیں اور آپ کی منو کامنا کو پھونڈ کرتے ہیں تو بھگوان شیو کی ارادھنا کی جائے راہو کا منتر ہے اوم راہوے نما جٹا والا ناریل لے کر کلاک وائز سیون ٹائم سر سے گھوما کر بہتے پانی میں پرواہید کریے راہو کو پتر بھی کہا جاتا ہے جو پتروں کا پرواہ ہوتا ہے وہ راہو کے پاس ہے جب پنچم میں راہو ہو تو جاتا کو سنتان سمبندھی پتر دوست بناتا ہے اشٹم میں ہو آئیو لمبی دے گا لیکن ایک بڑا روک دے گا جو آل لائف سمسچہ بنے گا اگر سیکنڈ ہاؤس میں ہو تو آپ کا سڈن پیسہ فسے گا آپ کہیں لگائیں گے جو آپ کو نقشان کی روپ میں جھیلنا پڑے جائے تو مطروں یہ راہو کی ایک سنچپ چرچہ تھی یہ ابھی سے بہت بڑا ہے راہو میجک پلانٹ کہے جاتے ہیں کالا جادو نظر ٹونا ٹوٹ کا کسی کے اوپر کچھ کیا گیا ہو تو پکا کہیں نہ کہیں سے کنڈی میں راہو کا پرباؤ ہے یہ آج کا جو یگ ہے جو موبائل ہے جو بھی وائر سینٹ ٹی وی ہیں الیٹرانک لگوھب چیزیں ہیں کیمرہ ہے یہ سب راہو کے انترگت آتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ اسی سڑے انت میں جب کوئی فنستا ہے تو اس میں کیمرہ موبائل کی اہم بھومی کا رہتی ہے ان کی کنڈیوں میں آپ جا کر دیکھیں گے تو اکثر مہا دسا انترگسا یا پرتینتر دسا میں راہو کا کالکھنڈ جرور ہوگا گوچر میں راہو ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوگا یا ایسے گرہوں کے اوپر سے گوچر کر رہا ہوگا جو ان کے لئے پیڑا دائی ہوگی تو مطروں آج ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو اپچار بھی بتایا راہو کا رتن اگر بات کریں تو گومید ہے گومید رتن سے راہو کا پربھاؤ کم ہوتا ہے آپ کو اپنی کنڈلی دکھانی ہو اپنے باستو کے بارے میں جاننا ہو دیئے نمبر پر پھون کر کے آپ ہم سے بارتا کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں اور اپنے مطروں کے ساتھ سیئر بلکل کریں نمشکار سرادے سویٹ کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں جوتش اور پنچانگ سے جڑی جانگاری ہم آپ کے لئے لاتے رہیں گے تو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جوتش پنچانگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو کی نوٹیفیکیشن لگاتار ملتی رہے